موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم احسان الیوم الدین اما بعد درس حدیث کے اس پروگرام میں آپ حضرات کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے سابقہ درس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انت دین یسرن ولن یشادت دین احدن الا غلبہ کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کی گئی تھیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک یہ دین دین اسلام آسان دین ہے اور اگر کوئی شخص اس دین کے اندر تشدد کا راستہ اپنائے گا تو وہ مغلوب ہو کر کے رہ جائے گا دین کے اندر تشدد کا راستہ انسان کو نہیں اپنانا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی نے جس چیز کو انسان کے اوپر واجب نہیں کیا ہے دین کے نام پر اپنے اوپر ان ساری چیزوں کو انسان واجب کر لے ایسا انسان کو نہیں کرنا چاہیے اس کے لئے آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کئی مثالیں ذکر کی گئی تھی اسی طرح سے ایک اور مثال یہاں پر پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے جو صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ تین افراد ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر تشریف لائے اور آپ کے ازواج متحرات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا حال دریافت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں عبادت کس طرح سے کیا کرتے ہیں ازواج متحرات نے ان کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا اتنا حصہ سونے میں گدارتے ہیں اتنا حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں راوی کہتے ہیں فَقَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا یہ سن کر کے انہیں یہ لگا کہ یہ تو عمل بہت زیادہ نہیں ہے بہت تھوڑا عمل ہے کم عمل انہیں لگائیے کم محسوس ہوا اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم عمل بھی کریں تو آپ کے لئے چل جائے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائیں ہیں تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تھوڑا بھی عمل کر لیں تو آپ کے لئے کافی ہوگا لیکن اگر ہم لوگ اتنا کب عمل کریں گے تو یہ ہمارے لئے کافی نہیں ہوگا چنانچہ ان تینوں نے الگ الگ عہد کیا اور ان میں سے ایک نے کہا اما انا فا انی اصل لیل عبدا میں تو رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا جو دوسرے صاحب تھے انہوں نے عہد کیا اما انا فاسوم الدہر والا اوفتر میں زندگی بھر روزے سے رہوں گا اور میں کسی دن بھی افطار نہیں کروں گا افطار کرنے کے مطلب بغیر روزے کے رہنا میں روز آنا سوم سے روزے سے رہوں گا اور کسی دن بھی میں بغیر روزے کی نہیں رہوں گا اور تیسرے شخص نے کہا اما انا فاعتزل النساء ولا اتزوج عبدا کہ میں عورتوں سے الگ تھلگ رہوں گا اور میں زندگی بر کبھی شادی نہیں کروں گا تو یہ تین لوگوں نے اس طرح سے تین تین الگ الگ عہد کیے اب اگر آپ غور کریں تو یہ تین چیزیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کے لئے حلال رکھی ہیں انسانوں کی ایک فطری ضرورت ہوتی ہے ایک ضرورت ہوتی ہے رات میں آرام کرنا سونا اللہ سبحانہ وتعالی نے رات کو بنایا ہے تاکہ رات میں انسان آرام کرے سو جائے انسان اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کے لئے جائد رکھا ہے کہ وہ کھائے پیئے اپنے دیگر ضروریات کو پورا کرے اسی طرح انسان کی ایک ضرورت ہوتی ہے کہ انسان شادی بیعہ کرے اب یہ جو انسان کی جائز ضروریات ہوتی ہیں ان تینوں حضرات نے کسی نے کہا کہ ہم فلا ضرورت جو ہمارے لئے جائد ہے ہم اس کو اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں رات بھر نہیں سوئیں گے کسی نے کہا کسی دن بغیر روزے کے نہیں رہیں گے کسی نے کہا ہم تو شادی ہی نہیں کریں گے جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایسے لونگوں پر نکیر کی اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَاكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّ وَأَرْقُدْ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَى میرا حال یہ ہے کہ میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات میں سوتا بھی ہوں میں روزے بھی رکھتا ہوں اور ایسے دن بھی ہوتے جب میں روزے نہیں رکھتا ہوں میں نے عورتوں سے شادی بھی کر رکھی ہے اس کے بات فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي لہذا جو شخص میری سنت اور میرے طریقے سے اعراد کرے ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے مجھ سے نہیں ہے میری سنت سے ایسے شخص کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ حضرات تو اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرنا چاہتے تھے عبادت میں عالی مقامات حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن یہ عبادت کا وہ طریقہ اپنایا انہوں نے جس طریقے کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی اور جو طریقہ اسلام کی روح کے جو اعتدال پر مبنی دین ہے اس روح کے منافی طریقہ تھا لہذا نہ یہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منا فرمایا بلکہ آپ نے فرمایا کہ یہ میرے طریقے کے خلاف ہے اور جو شخص میرے طریقہ چھوڑ کر کے کوئی اور طریقہ اپنائے اور دین میں عالی مقامات حاصل کرنے کیوں نہ اپنائے جائے اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو بجائے وہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار مانا جائے ایسا انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے اور آپ کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبًا اگر کوئی شخص دین کے اندر تشدد کا سختی کا راستہ اپنائے گا تو دین اس کے اوپر غالب آ جائے گا اور انسان مغلوب ہو کر کے رہ جائے گا چند دنوں تک انسان اس طرح کا کام کرے گا اور اس کے بعد تک ہار کر کے ٹوٹ کر کے رہ جائے گا انسان نے اپنے اوپر عائد کر لیا ہے کہ ہم تو اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت ہی کرتے رہیں گے اور کبھی شادی بیاء نہیں کریں گے اگر انسان اپنے اوپر اس طرح سے کر لیتا ہے انسان راہب بن جاتا ہے انسانی معاشرے کو چھوڑ کر کے اور جا کر کے جنگل میں کوئی کٹیا بنا کر کے سوچتاں وہیں رہیں گے وہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کریں گے جب انسان ایک انسانی فطرت کی خلاف عرضی کرے گا اس کے بعد انسان سے وہ وہ غلطیاں ہوتی ہیں جن غلطیوں کا مظاہرہ آپ دنیا کے اندر دیکھ سکتے ہیں جو لوگ اس طرح چاہے وہ اسلام کے ماننے والے یا وہ لوگ جو اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں اور دین میں تشدد کے نام پر اس طرح کا کام کرتے ہیں وہ مغلوب ہو کر کے رہ جاتے ہیں ٹوٹ کر کے رہ جاتے ہیں اور وہ ایسے ایسے ان سے غلطیوں کا ارتکاب ہوتا ہے جو ایک عام مسلمان سے اس طرح کی غلطیوں کا ارتکاب نہیں ہو سکتا لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جہاں شریعت نے رکنے کو کہا ہے وہاں رک جائیں جہاں شریعت نے چلنے کو کہا ہے وہاں چلیں ہمارے تمام کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے لیکن کہیں ایسا نہ ہو اس سے آپ کے ذہن و دماغ میں غلط فہمی ہو جائے کہ زیادہ عبادات کرنا یہ اسلام میں مطلوب نہیں تو ایسا نہیں طلب اکمل زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی کے باتیں کرنا جو انسان کے بس میں ہو دائرے میں ہو انسان کی طاقت سے باہر نہ ہو یہ مطلوب ہے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے جیسا کہ حدیث قدسی کے اندر ہے حدیث قدسی کہا جاتا ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہوتا ہے لیکن وہ وحی مطلوب نہیں قرآن مجید کا وہ حصہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حدیث کے طور پر اپنی امت کے سامنے پیش فرمایا ہے تو فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْئِنْ اَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا فَتَرَسْتُهُ عَلَيْهِ کہ کوئی بھی میرا بندہ اگر میرا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو میرے تقرب کا سب سے اہم ذریعہ اللہ سبحانہ وتعالی کے فرائض ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو کام اس کے اوپر فرض کر دیئے ہیں پانچ وقت کی نماز، ایک مہینے کا روزہ، مال میں ایک متیرہ مقدار میں زکاة، زندگی میں ایک بار حج اور اس کے علاوہ اور دیگر جو انسان کے اوپر فرد ہیں انسان ان فرائض پر عمل کرے تو اللہ سبحانہ وتعالی کے تقرب حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ یہ انسان کے لئے فرائض ہوا کرتے ہیں آگے فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی نے وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّمَافِلُ اور میرا بندہ نمافل کے دریعے سے مجھ سے اور زیادہ قریب ہوتا رہتا ہے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے تو جتنی اللہ سبحانہ وتعالی کی بندہ عبادت کرے گا نفلی عبادات کرے گا چاہے اس نفلی عبادت کا تعلق صلاح سے ہو چاہے وہ صدقات سے ہو چاہے وہ روزے سے ہو جو بھی نفلی عبادات ہیں جتنی نفلی عبادات بندہ کیا کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا مزید اتنا ہی قرب حاصل ہوا کرتا ہے تو یہ مطلب قطعی طور پر اس حدیث کا یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت میں اکمل سے اکمل طریقے کو اختیار نہ کرے اللہ سبحانہ وتعالی کی زیادہ عبادتیں نہ کرے ایسا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبے وقت تک اور کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جائے کرتا تھا آپ کے پاؤں سوچ جائے کرتے تھے لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ فرمایا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے تو آپ کے سارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر رکھیں تو آپ کو اتنی زیادہ عبادت کرنے کے ضرورت کیا ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اَفَلَا أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھ پر اتنا عظیم احسان فرمایا کہ اللہ تعالی نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں تو کیا شکریہ مجہدانی کرنا چاہیے کہ میں اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کیا کرتے تھے کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے نفلی صلوات کا احتمام اسی طرح سے نفلی روزوں کا احتمام کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مقصود یہ ہے کہ انسان دین کے اندر اعتدال کا راستہ اپنائے شریعت کا جو طریقہ ہے اس شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انسان زندگی گزارے نہ تو انسان اپنے آپ کو کسی ایسے کام کا مکلف بنائے جس کا اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو مکلف نہیں بنایا ہے اور کسی ایسے چیز کا انسان اپنے آپ کو مکلف نہ بنائے جو انسان کی طاقت یا انسانوں کی طاقت سے مہر کی چیزیں ہیں جو انسانی فطرت کے خلاب بالکل چیزیں ہیں انسان اپنے آپ کو ایسے عمل کا مکلف نہ بنائے لیکن دین سے انسان دور نہ ہو جائے کہ دین کے حکام پر عمل نہ کرے دین کے آسان ہونے کا بہانہ بنا کر کے آگے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا فَسَدِّدُوا کا معنی ہے اِلْزَمُوا السَّدَاد آپ درستگی کو لازم پکڑیا صحیح طریقے کو لازم پکڑیا وَقَارِبُوا اور دین سے حد تل امکان قریب سے قریب تر رہنے کی کوشش کیجئے اگر بالکل اکمل طریقے پر آپ نہ ہو سکے سو فیصد نہ ہو سکے تو اس سے قریب جتنا رہ سکتے ہوں آپ حد تل امکان کوشش کیجئے کہ دین سے قریب سے قریب تر رہیں دین سے دور نہ چلے جائیں آپ دین کے راستے سے ہٹ نہ جائیں آپ تو فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا اور اگر آپ نے ایسا کر لیا بابشرو پھر آپ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے بشارت قبول فرمائیں نیک سلے کی جنت کی بشارت قبول فرمائیں آگے فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَاسْتَعِينُوا بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّن� الدُّلْجَ وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالْرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّن الدُّلْجَ گدوہ کے معنی ہوتے ہیں صبح کے وقت کا جو سفر ہوا کرتا ہے اسے گدوہ کہا جاتا ہے زوالِ افتاب کے بعد جو سفر ہوتا ہے اسے روحہ کہا جاتا ہے رات کے آخری پہر کا جو سفر ہوتا ہے اسے دلجہ کہا جاتا ہے یہ وہ اوقات ہوا کرتے تھے جو مسافر کے لیے سب سے اچھے اوقات ہوا کرتے تھے سفر کرنے کے لیے ان اوقات میں لوگ زیادہ سے زیادہ چلا کرتے تھے اور اس کے بعد اپنے منزل مقصود پر آسانی کے ساتھ پہنچ جائے کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر انسان کی زندگی کو ایک مسافر سے تشبیح دی ہے جس طرح ایک مسافر ہوتا ہے کہ جو سفر کے لیے مناسب اوقات ہوتے ہیں ان اوقات کا انتخاب کرتا ہے ان اوقات میں سفر اپنا جاری رکھتا ہے تاکہ چلتے چلتے منزل مقصود تک پہنچ جائے ایک انسان بھی دنیا کے اندر مسافر ہے اور یہ مسافر آخرت کا مسافر ہے آخرت جنت کا مسافر ہے جنت میں پہنچنے کے لیے انسان یہ دنیا کا سفر طے کر رہا ہے لہذا انسان کو بھی یہ جو اوقات ہوا کرتے ہیں ان اوقات کی ان زمانوں کی رعایت کرنا چاہیے تو فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ اس عمل کے لیے دین کے راستے پر صحیح سے چلنے کے لیے آپ تین چیزوں سے مدد طلب کریں ایک تو دن کے ابتدائی حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو عبادت ہو سکی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر لیا کیجئے زمانِ آفتاب کے بعد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت آپ کر سکتے ہوں وہ عبادت آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیجئے اسی طرح سے جرات کا آخری پہر ہوتا ہے اس میں اللہ اٹھ کر کے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آپ صلاتِ تحجد کا احتمام کیجئے اس آخری وقت میں جو وہ وقت ہوتا ہے جس کے بارے میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب رات کا آخری تحائی حصہ بچ جاتا ہے اس وقت اللہ سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے اللہ سمائے دنیا کا نزول کس طرح سے ہوتا ہے اس کی قیفیت ہم اور آپ کو نہیں معلوم اللہ سمائے دنیا عرش پر مستوی ہے لیکن اللہ سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے رات کے آخری حصے میں اس کی نزول کی قیفیت کیا ہوتی ہے ہم اس کا اندادہ نہیں کر سکتے اپنے اوپر ہم قیاس نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں سے نزول کرتے ہیں تو جگہ خالی ہو جاتی ہے اور اوپر سے ہم نیچے آ جائے کرتے ہیں تو اپنے اوپر انسان قیاس نہ کرے اللہ سمائے دنیا پر جیسے اس کے عدمت کے مطابق ہے اس طرح سے اللہ سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے تو جب رات کا آخری تیا عصہ باقی رہتا ہے اللہ سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی مانگنے والا جو اللہ سمائے سے مانگے اور میں اسے عطا کروں تو فرما ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مختلف اوقات ہوا کرتے ہیں ان مختلف اوقات میں آپ اللہ سمائے دنیا کی عبادت کر لیا کریں اور اگر اس طرح سے نوقات میں خاص طور سے آپ اللہ سمائے دنیا کی عبادت کرتے رہے تو پھر یہ جو آپ کا جنت کا راستہ ہے جس سے آپ طے کر رہے ہیں اپنی منزل تک پہنچنا آپ کے لئے آسان ہو جائے گا لہذا یہ حدیث جس کی وضاحت آپ کے سامنے کی گئی ایک نہائیت ہی اہم حدیث ہے جس سے ہمیں اور آپ کو معلوم ہوا کہ جو ہمارا دین دین اسلام ہے ایک آسان دین ہے ایسا دین ہے جس پر عمل کرنا انسان کے بس سے باہر نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کو ایسے ہی عامال کا مقلب بنایا جو انسان کر سکیں انسانوں کا خالق اللہ سبحانہ وتعالی ہے انسان کے اندر کیا کام کرنے کی سکت ہے اور کیا نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو بہتر معلوم ہے لہذا اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کی اسعات سے زائد کا مکلف نہیں بناتا ہے تو یہ دین جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسانی پر مبنی دین رکھا ہے لہذا جب دین آسان ہے تو ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم دین میں اپنے اوپر بیجا تشدد کریں دوسروں کے لئے دین کو مشکل بنائیں ہم نہ تو ہم اپنے اوپر دین کے معاملے میں تشدد کا راستہ اپنائیں نہ لوگوں کے لئے دین کو ہم اپنی طرف سے دین کے اندر بہت ساری چیزیں داخل کر کے لوگوں کے لئے دین پر عمل کرنا مشکل بنا دیں ایسا کوئی کام انسان نہ کرے بعض دفعہ ایسا ہوا کرتا ہے کہ دین میں لوگ اس طرح تشدد کیا کرتے ہیں اور اس طرح دین کو مشکل بنا کر کے پیش کیا کرتے ہیں کہ انسان پھر یہ سوچتا ہے کہ دین پر عمل نہ کرنا ہی ہمارے لئے بہتر ہے کیوں انسان کے اندر یہ فکر پیدا ہوئی کیونکہ ہم نے دین کی غلط انداز میں تشریح کی دین کو غلط انداز میں ہم نے کسی کے سامنے پیش کیا تو اگر آپ دین کی صحیح تفہیم کر سکتے ہیں تو کیجئے اور اگر آپ دین کی صحیح طور پر تفہیم نہیں کر سکتے ہیں تو اپنی طرف سے دین کی کوئی ایسی تشریح نہ کیجئے کہ آپ کے وجہ سے آپ کے کہنے کے وجہ سے دین کو کوئی مشکل سمجھ لے مشقتوں بھرا سمجھ لے اس کے بعد اسی میں آفیت سمجھے انسان کہ ہم اس دین پر نہ عمل کریں تو بہتر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یسرو ولا توعسرو لوگوں کے لئے آپ آسانیاں پیدا کریں لوگوں کے لئے آپ مشکلات نہ پیدا کریں تو دین اسلام یہ ایک آسان دین ہے لہذا اس پر انسان آسانی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے دین آسان ہے دین کو آسان رہنے دیں دین کے اندر نہ تو تشدد کا راستہ اپنائیں اور نہ ہی دین کو لوگوں کے لئے آپ مشکل بنائیں اور جو مختلف عوقات ہیں جو انسان کے نشاط کے عوقات ہوا کرتے ہیں ان عوقات کو غنیمت جانے ان عوقات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو عبادات ہو سکیں چاہے ان کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے ہو سلاس سے ہو دیگر اور عبادات سے ہو ان عوقات میں انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے انسان کے زندگی کی کچھ مراحل ایسے ہوتے ہیں جن میں انسان اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے لیکن انسان اس میں غفلت میں مبتلا ہوتا ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں ایسی ہیں جن میں لوگ عموماً غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں ایک السحہ اور دوسرے الفراغ صحت انسان صحت مند ہوتا ہے اور اس وقت بندہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت نہیں کرتا ہے اس کے بعد جب بیمار ہو جاتا ہے تو عبادت کرنا بھی چاہے تو انسان نہیں کر پاتا ہے والفراغ اور دوسرے ہے فراغ اور فراغت کوئی کام انسان کے پاس اس وقت نہیں ہے ایسے اوقات کو انسان کو غنیمت جاننا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کے لیے لہذا وہ اوقات جو انسان کے لیے غنیمت کے اوقات ہیں لہذا قوت و طاقت کے ایام میں انسان زیادہ سے زیادہ نیکیاں اپنے حصے میں جمع کر لے یہ جو جو جمعانی کے ایام ہوتے ہیں جن جمعانی کے ایام میں اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں یہ وہ ایام ہوتے ہیں جن ایام انسان زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کر سکتا ہے اس میں مشقت نہیں ہوگی لہذا ان ایام کو انسان غنیمت سمجھے جب انسان کے سر کے اوپر ذمہ داریاں نہیں ہوتی ہیں ایسے موقعے کے انسان غنیمت سمجھے کیونکہ جب انسان کے سر پر ذمہ داریاں آ جائیں گی تو چاہتے ہوئے بھی بہت سارے کام جو کر سکتا ہوں نہیں کر پائے گا انسان کو جب اللہ سبحانہ وتعالی نے مال و دولت سے نوازہ ہو اس وقت کو انسان غنیمت سمجھے کیونکہ بعد میں جب آپ کے ہاتھ میں مال نہیں رہے گا آپ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ یہ ہے کہ وہ اوقات وہ ایام جن ایام کو انسان اپنے عبادات میں گدار سکتا ہے اس کے بس میں ہے ایک ان اوقات میں اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کر سکے زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر سکے ایسے تمام اوقات کو غنیمت جاننا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنے اوقات کی اپنے زندگی کے جو لمحات ہیں ان میں سے ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین اب اس کے بعد اگلی حدیث جس کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سنت کے ساتھ نقل کیا ہے فرماتے ہیں حدثنا لحسن بن السباح سمع جعفر بن عون قال حدثنا ابو العمیس قال اخبرنا قیس بن مسلم عن طارق بن شہاب عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان رجلا من اليہود قال له یا امیر المؤمنین آیت في کتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليہود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عیدا قال ایو آیت قال اليوم اتملت لکم دینكم و اتممت علیکم نعمت و رضیت لکم الاسلام دین قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو قائم بعرف یوم جمعت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے من قول ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عظیم صحابی اور جن سے امام بخاری رحمہ اللہ نے وہ مشہور حدیث نقل کی ہے جس کا درست سب سے پہلے آپ کے سامنے پیش کیا گیا انم الاعمال بن نیاد انہی صحابی سے یہ حدیث بھی منقول ہے ان کے شاگرد تاریخ ابن شہاب نقل کرتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عنہوں سے کہ یہودیوں میں سے ایک شخص نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین آپ لوگوں کی کتاب قرآن مجید کے اندر ایک آیت موجود ہے جو آپ لوگ پڑھتے ہیں اگر اس طرح کی کوئی آیت یہ والی آیت ہم یہودیوں کی جماعت پر نازل ہوتی تو جس دن وہ آیت نازل ہوتی اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ایو آیت وہ کونسی آیت ہے جس کے بارے میں تمہارا کہنا ہے کہ اگر وہ ہم یہودیوں پر آیت نازل ہوتی تو اس دن کو یوم عید بنا لیتے تو اس یہودی نے کہا کہ یہ آیت تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہمیں وہ دن بھی معلوم ہے جس دن کی یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی اور وہ جگہ بھی معلوم ہے جس جگہ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی وَهُوَ قَائِمٌ بِعْعَرَفَ يَوْمَ جُمْعَةِ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ میں قیام کر رکھا تھا وقوف عرفہ کر رکھا تھا اور وہ جمعہ کا دن تھا یہ وہ دن تھا جس دن یہ آیت اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل فرمائی اس حدیث کے اندر کیا کیا معانی پنہا ہے اور اس حدیث کے اندر امت کے لیے کیا کیا رہنمائی موجود ہے انشاءاللہ اس کے تعلق سے اگلے درس میں گفتگو کی جائے گی وَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی